السلام علیکم تجیہ سٹوڈین میں اپنے وعدہ کے مطابق میں آپ کے لئے پہلی ویڈیو لے کر حاضر ہوں جو پویٹری سے ہے یعنی کہ نظم سے ہے آپ جب بھی کوئی بک پڑھو گے جو لانگویز میں ہے اس میں آپ کو دو چیزیں ملیں گے ایک آپ کو ملیں گے نظم اور ایک ملیں گے آپ کو نصر اسی نظم کو ہم انگلیس میں پویٹری بولتے ہیں اور نصر کو ہم کیا بولتے ہیں پروز بولتے ہیں اور نظم کسے کہتے ہیں نصر کسے کہتے ہیں مختصر میں جان لیے نظم ہر وہ چیز جو سزا سزا کر کے دو دو تین تین چار سالہ جنگ نکھا جائے اس کو نظم بولتے ہیں اور نصر کسے بولتے ہیں نصر بولتے ہیں جس کو آدمی کسی کہانی ٹائپ پہ واقعہ ٹائپ پہ مضمون ٹائپ پہ نکھا جائے اس کو ہم بولتے ہیں نصر بولتے ہیں بیرک ہے یہ آپ کو جاننا ہے کہ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں پرویٹری پڑھنے جا رہے ہیں نظم پڑھنے جا رہے ہیں تو نظم کے اندر پہلے جو آپ کی کتاب ہے کیا مسلمی سہر بیان اس کے اندر جو خاص خاص جو اوبجیکٹیب کوششن ہیں جو انتہان میں پوچھ جاتے ہیں وہ آپ کو جاننا ہے سب سے پہلے ہم جو پڑھیں گے مسلمی سہر بیان کو مسلمی سہر بیان کو یہ بہتی ایک امدہ جانے کتاب ہے تو ہم جانیں گے ان کے بارے میں جو کچھ رائٹر ہیں ان کے بارے کوئی جان لیتے ہیں مختصر طور پر یہ بہتی ایک کارامت چیز ہوگا تو جانئے یہ جو ہے مسلمی سہر بیان جناب میر حسن صاحب کی ہے میر حسن صاحب کون ہے ان کے بارے میں کچھ جان لیجئے انتہان میں آپ کے بہت کام آئے گا میر حسن کی پیدائش دہلی میں ہوئی اور ابتدائی زندگی وہیں بسر ہوئی یعنی جہاں پیدا ہوئے وہیں ان کی زندگی بھی بسر ہوئی جب سے ان کے والد میر غلام حسین زاہیق نے فیض آباد کا روح کیا تو یہ بھی ساتھ چلے آئے پھر آصف الدولہ کے دامانے میں لکھنو چلے آئے اور وہیں اٹھارہ سو چھہتر یا دیکھئے گا اٹھارہ سو چھہتر میں انتقال ہو گیا فروفیسر گوپی چند نارن کا خیال ہے کہ میر حسن نے اپنی مسلمی سہر بیان وفاع سے چند سال قبل لکھی تھی کچھوں کہنا ہے کہ بہت تھوڑے دن پہلے جو نے مسلمی سہر بیان کو مکمل کیا تھا بہر کے اب یہ ہو گئے کہ ان کا حسن نام کیا ہے میر حسن نام ہے اور ان کے پیدایس اٹھارہ سو چھہتر میں ان کے پیدایس کہاں پر ہوئی ان کے پیدایس دہلین ہوئی اور ان کا انتقال جو ہے نا انتقال اٹھارہ سو چھہتر میں ان کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے یہ ان کی جنکاری تھی اب جو مکتصر کے بات جو ہم ویڈیو پڑھیں گے سوال نمبر ایک میں ہے کہ مسلمی سہر بیان کے مصنف کون ہیں جو ابھی آپ کو بتایا گیا کہ مصنف اس میں کون ہیں میں آپ کو سوال ایک سے دو بار پڑھوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات چلی جائے کہاں تک آواز پہنچ جائے اور جواب صرف ایک بارے میں دوں گا اس اوپسن اے ہے میر غلام حسن میر غلام حسن جو ہیے لکھا ہے نا تو میر حسن کا نام ہے ٹھیک ہے مصنف ہوئی ہے اس کے پاس سے آپ دیکھیں گے کہ مسلمی سہر بیان میں کن لوگوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے مسلمی سہر بیان میں کن لوگوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے چار بکل تو آپ کو دیا گیا ہے اس میں اوپسن بھی آپ کا سیئے ہے شہزادہ بینذیر اور شہزادی بدر منیر کا قصہ اس میں بیان کیا گیا ہے بہت امپورٹن کوئشن ہے یقین ہے کہ مسلمی سہر بیان میں کن لوگوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے جواب ہوگا تو شہزادہ بینذیر اور شہزادی بدر منیر کا قصہ بیان کیا گیا دیکھتے ہیں اس سوال لgus اب تھیری میں کیا ہے شہزادہ بن نظیر کا بارہویں برس کیوں خطرہ سے دوچار ہونے والا تھا نجومیوں نے کیا کہا تھا پھر سوال سنیے گا سوال آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے چننا کہ شہزادہ بن نظیر کا بارہویں برس کیوں خطرہ سے دوچار ہو رہا تھا اس کو دیکھ لیا یہی سوال آپ کا ہے کہ شہزادہ بن نظیر کا بارہویں برس کیوں خطرے سے دوچار ہونے والا تھا نجومیوں نے کیا کہا تھا یہ آپ کا سوال نمبر ٹھری ہے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا دیکھئے بالائے بام اور بلندی سے خطرہ تھا یہ آپ کا جواب ہو گیا سوال ٹھری کا آفشنسی سے یہ ہے کہ بالائے بام اور بلندی سے خطرہ تھا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر چار میں مسنوی شہر بیان کس تحضیم اور معاشرت کی آئینہ دار ہے بہت ایمپورٹنٹ قسم جو انتحان میں پہل جاتے ہیں مسنوی شہر بیان کس تحضیم اور معاشرت کی آئینہ دار ہے یہ آپ کو دھیان سے دیکھ لینا ہے سوال کو دیکھئے یہ سوال اور یہ چار دکھل گیا ہے اے بی سی ڈی تو کوشن نمبر چار کا صحیح جواب آپ کا یہ ڈی ہوگا لخنوں کی زوال پذیر تحضیم اور معاشرت کی آئینہ دار ہے یہ آپ کا جواب ہو گیا لخنوں کی زوال پذیر تحضیم اور معاشرت کی آئینہ دار ہے پجرہ کس تحضیر کی جواب گا لکنوں کی زوال پذیر کی لکنوں کی زوال پذیر کی سوال نمبر پانچ میں ہے معلم اطالق منشی عدیب ہر ایک فن کے استاد بیٹھے قریب کیا قائدے سے شروع کلام پرہانے لگے علم اس کے تمام مسکورہ انتظام کس کے لیے اور کہا گیا تھا مسکورہ انتظام کس کے لیے اور کہاں کہا گیا تھا یا اس کے لیے آپ کو چار بھی خلب دیا گیا ہے یہ کوچھ نمبر پانچ ہے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا میں آپ کو بتا دی رہا ہوں کوچھ نمبر پانچ کا صحیح جواب کا اے ہے یہ انتظام خانہ باغ میں شہزادہ بنظیر کی تعلیم و تربیت کیا گیا تھا یہ انتظام خانہ باغ میں شہزادہ بنظیر کی تعلیم و تربیت کیا گیا تھا بہت امپورٹنٹ چیز ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر پانس کے بعد چھے میں کہ درد زیل شعرہ کے حوالے بتائیں درد زیل شعر کے حوالے بتائیں کہ کون کس پر نسار ہوا اور کیوں وہ یہ شعر دیا گیا ہے دو لائن میں یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کون کس پر نسار ہوا اور کیوں یہ نسار مجھ سے قربان کون کس پر جان دے رہا ہے اور کیا کیوں جان دے رہا ہے بھبو کا سادہ دیکھا بھبو کا سادہ دیکھا جو اس کا بدن جلا آتش ہے اس سے اس کا تن ہوئی لاکھ جی سے وہ اس پر نسار اتخت اپنا لائی ہوا سے اتار یہ کوشن آپ کا سکس ہے تو یہ سکس کا جواب کیا بتا ہے اگر آپ کو اس کو دھیان سے یاد کر لنا ہوگا اس میں اس کا سکس کا جواب کا بھی ہوگا شہزادہ بن ندیر کو بالا میں بالا بامن تنہا حالات خواب میں دیکھ کر مہرخ نامی پرید دل و جان سے نسار ہوتی ہے یہ آپ کا جواب ہے یاد رکھئے گا یہ آپ کا شہزادہ بن ندیر کو بالا بامن تنہا حالات خواب میں دیکھ کر مہرخ نامی پری جو ہے دل و جان سے نسار کہ مہرخ جو پری ہے وہ شہزادہ بن ندیر پر قربان ہوتی ہے اور جان دیتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں سوال اور آپ کا ساتھ میں کیا ہے جس گھولے پر سوار ہو کر جس گھولے پر سوار ہو کر شہزادہ بن ندیر بدر منیر کے باغ میں گیا تھا اس کا کیا نام تھا یہ بہت امپورٹنٹ کوئسن ہے کہ جس گھولے پر سوار ہو کر شہزادہ بن ندیر بدر منیر کے باغ میں گیا تھا اس کا نام کیا تھا اس پہ بعد پا رخش قصائی فضائیہ رخش فلق سیر بر کے بعد یہ آپ کے کوئسن نمبر سیبن کا صحیح جواب دھنتے کیا ہوگا صحیح جواب ہوگا سی ہوگا رخش فلق سیر یہ آپ کے جواب سے ہوگا پوچھے گا جس گھوڑے پر سوار کو شہزادہ بن ندیر بدر منیر کے باغ میں گیا تھا اس کا نام کیا تھا پولیں گے آپ رخش فلق سیر ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں سوار نمبر آٹھ میں ایک کوششن ہے کہ شہزادہ بدر منیر ایک اجنبی شہزادے کو اپنے باغ میں دیکھ کر کس طرح فرختہ ہو جاتی ہے شہزادی بدر منیر ایک اجنبی شہزادے کو اپنے باغ میں دیکھ کر کس طرح فرختہ ہوتی ہے فرختہ منز کیا ہوتا ہے فرختہ متعاشق ہونا دیوانہ ہو جانا کیسے ہو جاتی ہے تو کوششن ایٹ کا صحیح جواب یہ ہوگا بدر منیر نے شہزادوں کا پرجوز استقبال کیا ٹھیک ہے کس طرح فرختہ ہے بدر منیر نے شہزادے کا پرجوز استقبال کیا اس ناتے ہیں نا اس سے ہو جاتی ہے تو تیسے سوال نمبر نو میں کہ پرجوزادے ماہ روخ نے شہزادے بن نظیر کو بے وفائی کی کیا سزا دی پرجوزادی ماہ روخ نے شہزادے بن نظیر کو بے وفائی کی کیا سزا دی یہ آپ سے پوچھ رہا ہے امتحان کے اندر کہ پرجوزادی ماہ روخ نے شہزادے بن نظیر کو بے وفائی کی کیا سزا دی یہ آپ کا کوششن ہو جاتا ہے کوششن نمبر نو تو اس کا جواب ہے کونہ میں قید کر دیا اس کے موہ پر بھاری پتھر رکھوا دیا یہ بہت خطرناک چیز ہے ٹھیک ہے یاد اچھے گا اس کو یہ صحیح ہے کونہ میں قید کر دیا اس کے موہ پر بھاری پتھر رکھ دیا اب دیکھتے ہیں سوال نمبر دس میں آج کی آپ کے کوششن زیادہ نہیں ہے یہ تیس کوششن اوبجیکٹی میں جو آپ کو دھیان سے پڑھنا ہوگا درز زیل آشار میں کس کے غم حجر کی بقراری کو پیش کیا گیا ہے درز زیل میں درز زیل آشار میں آشار یہ شیر کی جمع ہے پوچھ رہا ہے کہ درز زیل آشار میں کس کے غم حجر کی بقراری کو پیش کیا گیا ہے یا آپ کا سوال لہا زبان پر تو باتیں اولے دل اداس پراغندہ حیرت سے ہوش حواس نہ موہ کی خبر نہ تن کی خبر نہ سر کی خبر نہ بنت بدن کی خبر پوچھ رہا ہے درز زیل آشار میں کس کے غم حجر کی بقراری کو پیش کیا گیا ہے یہ آپ کو اپسن اے بی سی چاپ لیا گیا ہے تو یہ آپ کا سوال نمبر دس ہے دس کا صحیح جواب کا ڈ ہوگا شہزادی کیا ہوگا شہزادی اور بدلے منیر کی شہزادی اور بدلے منیر کی ٹھیک ہے پھر اس کو دھیان سے دیکھ لے گا شہزادی اور بدلے منیر ٹھیک ہے کی بقراری کو پیش کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر گیارہ میں کہ یہ منظر کس نے خواب میں دیکھا یہ منظر کس نے خواب میں دیکھا کوئے کا ہے موہ بند اس سے اڑی کئی لاکھ من کی ہے ایک سیل بڑی پڑی یہ سوال ہے یہ منظر کس نے خواب میں دیکھا کوئے کا ہے موہ بند اس سے اڑی اس سے اڑی کئی لاکھ من کی ہے ایک سیل پڑی ایک سیل جو ہے وہ کوئے سے جو بہم اڑی ہے وہ کس نے خواب میں دیکھا تھا تو کوشتر مرگ گیارہ کا صحیح جواب کیا ہوگا سی ہوگا بدر منیر جو لڑکی ہے اس نے خواب میں دیکھی تھی دیکھ называется بارہ میں بنظیر کی تلاش کرنے کے لیے جوگین بن کر کون نکلی بینظیر کی تلاش کرنے کے لیے جوگین بن کر کون نکلی ناجعم النیسہ وزیرزادی شہزادی بدر منیر فرخندہ بغم شہزادی کی رازدار اور جاسوس پولیس کی ایک لیڈی لیڈی آفیسر کوچھ نمت بارہ کا صحیح جواب کیا ہوگا یہ ہوگا نجمن میسا وزیر زعبی جو وزیر کی یہ نکرانی تھی وہ وہاں نکلتی ہے صحیح سے دیکھنے گا پھر سے کہ نجمن میسا وزیر زعبی جو ہے تلاش کر کے لیے جوگن کے روپ میں جن نکلتی ہے جیسٹورن دیکھنے سوال نمت تیرہ میں فیروز شاہ کون تھا بہت ایمپورٹنٹ ایم بھی بھی آئی کوشن کہ فیروز شاہ کون تھا چار بکل پڑھوں گا تو وقت لگے گا صحیح جواب آپ دیکھئے کہ تیرہ کا صحیح جواب کیا ہوگا بلکل ستی جواب دوں گا جنوں کا بادشاہ کا سہزادہ جنوں کا بادشاہ کا سہزادہ فیروز شاہ کون تھا جنوں کے بادشاہ کا سہزادہ کچھ نمت چودہ میں کس نے دعوت سخن جوگی کو دی تھی کس نے دعوت سخن جوگی کو دی تھی اور کیوں دی تھی کہا آؤ جوگی جی بیٹھو ادھر کرو روشن اپنے قدم سے یہ گھر یہ کس نے کہا تھا یہ کس نے کہا تھا تو یہ کسٹہ نمبر چودہ ہے جنوں کے بادشاہ فیروز شاہ نے جنوں کے بادشاہ فیروز شاہ نے ان کو دعوت دی تھی اب دیکھتے ہیں سوال نمبر آپ کا پندرہ کس نے یہ حکم شادر کیا اور کیوں کہ جاؤ تو بھونڈو جاؤ کہ جاؤ تو بھونڈو کرو مت کمی ہے کہ ایک پرستہ میں قید آدمی یہ پجرہ ہے کس نے حکم شادر کیا تھا اور کیوں کیا تھا اس کا جواب جانتے ہیں اس کا جواب چودہ نمبر یہ پندرہ ہے کوشتہ نمبر پندرہ کا صحیح جواب آپ کو ملے گا بی جوگل کیرتگا کو قبول کر کے جنوں کے بادشاہ نے حکم شادر کیا تھا یہ پھلکل پرپیٹ اور صحیح جواب ہے ٹھیک ہے یہ سٹوڈن اس کا جواب آپ کا کیا ہو گیا سی ہو گیا کیا ہو گیا سی ہو گیا یاد رکھئے گا یہ سی ہے ٹھیک ہے سوری کوشتہ نمبر پندرہ کا جواب بھی ہے جوگل کیرتگا کو قبول کر کے جنوں کے بادشاہ نے حکم شادر کیا تھا بہت اچھا دیکھتے ہیں سوال نمبر سولہ میں کہ یہ پرگام کس نے ماہ رخ کو دیا تھا یہ بہت جا اس ماہ رخ کو پیام کہ کیوں زیست کرتی ہے اپنی تمام زیست میں ہوتا ہے خراب بنی آدم کو تو چوری سے بٹھاتی ہے گھر میں تو آشک جنا یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ پیغام کس نے ماہ رخ کو دیا تھا اوفیسن اے ہے بی ہے سی ہے اور ڈی ہے کوشتہ نمبر سولہ کا صحیح جواب بھی اے ہے جنوں کے بادشاہ فیروز شاہ نے فیل سوال سنو گئے ہیں یہ پیغام کس نے یہ بھیجا اس ماہ رخ کو پیغام کہ کیوں زیست کرتی ہے اپنے تمام یہ کوشتہ آجائے جنوں کے بادشاہ فیروز شاہ نے دیکھتے ہیں سوال نمبر سترہ میں یہ ہی التجاہ کس نے کی کون التجاہ پر اتنا احسان مجھ پر کرو کہ اس کا پریشان میں چرچا نہ ہو میرے باپ کو پھر نہ ہوئے خبر کہ پھر میں نہ ادھر کی ہوں نہ ادھر کی یہ کس نے التجاہ کی تھی یہ کس نے التجاہ کی تھی تو کوشتہ نمبر سترہ کا صحیح جواب کیا ہوگا دی ہوگا یہ التجاہ پری ماہ رخ نے جنوں کے بادشاہ فیروز شاہ سے کی تھی یہ ہوگی آپ کے کوشتہ نمبر سترہ کے صحیح جواب تو تہلے سوال نمبر اٹھارے میں یہ تینوں ہوای تخت پر سوار ہو کر کہاں پہنچے یہ تینوں ہوای تخت پر سوار ہو کر کہاں پہنچے وہ جوگن وہ فیروز شاہ اور وہ ماہ چلے تخت پر بیٹھے اوپر کی رہا تو کہاں پہنچے تو پوچھ رہا ہے اس کے جواب پوچھ رہا ہے کوشتہ نمبر اٹھارہ کا صحیح جواب کیا ہوگا چار بھی خلب دیا گیا چار بھی خلب سے آپ کا چننا ہے صحیح جواب کا ڈی ہوگا بدر منیر کے بھائی سے بدر منیر کے بھائی سے بدر منیر کے باغم ٹھیک ہے دیکھیں سوال ہم انیس میں کہ اگر ناجم نیسہ کی شادی کس سے ہوتی ہے ناجم نیسہ کی شادی کس سے ہوئی یہ کوشتہ نمبر انیس ہے تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا فیروز شاہ سے شہزادی بن نیسیر سے شاہ مسعود کے بیٹے سے بدر منیر کے بھائی سے صحیح جواب اس کا یہ ہوگا کہ فیروز شاہ سے ناجم نیسہ کی شادی ہوتی ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر بیس میں اب ایلٹی خط لے کر کہاں گیا اور کس کسو کی خبر فیل گئی ایلٹی خط لے کر کہاں گیا اور کس کسو کی خوشی کی خبر فیل گئی دیا ایلٹی لے کے نامہ ادھر پڑی ہر طرف یہ خوشی کی خبر تو سوال نمبر بیس کا صحیح جواب سوال نمبر بیس کا صحیح جواب کہ دی ہوگا کہ بدر منیر کے والد مسعود بدر منیر کے صحیح جواب بدر منیر کے والد مسعود شاہ ایلٹی کا بینظیر کے گھر گیا تھا بدر منیر کے شادی بنیجید کے ساتھ ہونا تیپ آگئی یہ کھوچہ نمبر بی آپ کا بہتر صحیح ہے پھر سوال سننے جگہ کہ انکی میں انکی خط لگر کہاں گیا اور کس خوشی کی خبر فیل گئی تو وہی ہو گیا کہ بدر منیر کے والد کے پاس گیا تھا اور اس کے بعد کی خبر پہنچ گئی دیکھتے ہیں سوال ایک کس میں درد زہل آشار میں کس کے وسیل کا بیان ہے درد زہل میں کس کے وسیل کا بیان ہے نہ تھا وصلہ اس طرح کا دھیان میں خدا نے کیا آن کی آن میں اگر کوئیت حق نمائی ہوئی جیسے آرہا صدیق حرام ہوئی تو یہ پوچھ رہا ہے درد زہل آشار میں کس کے وسیل کا بیان کیا گیا ہے تو کوچھو نمبر ایتیس کا صحیح جواب کیا ہوگا بے نظیر اور بدر منیر کی شادی کا جسم بے نظیر اور بدر منیر کی شادی کا جسم ہے ٹھیک ہے دو تہی سوال نمبر بائیس میں کہ درد زہل آشار میں کس سے ملنے کا ذکر ہے درد زہل آشار میں کس سے ملنے کا ذکر ہے آشار کیا ہے یہ رویہ یہ رویہ کہ گشک کر چلا کہے تو کہ آنسو کا لشکر چلا ملے پھر تو آپس وہ خود سے کہ یوسف ملے جیسے یاکوب سے واہ کیا بہتنی شیر ہے تو سوال نمبر بائیس کا صحیح جواب کیا ہوگا سوال نمبر بائیس کا صحیح جواب ہوگا ڈی ہوگا کہ پھر ڈی ہوگا بے نظیر کا اپنے والی سے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر تیس چواہیس کے اس ویڈیو کا آخری کوشن ہوگا انشاءاللہ میں اس کے بعد پھر آپ کو جو چپٹر ٹو ہے اس کا ویڈیو لگے کے آنگا چپٹر ٹو میں کیا عرفان جمیل ہے آپ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ اس کے ویڈیو اپجیٹی لگے آنگا تب تک کہ اجازت دیئے ہوگا یہ سوچانے یہ کہ شاعر نے مسنوی سربیان کے تاریخ طبازاد میں یہ کہا ہے تو یہ کوشن ہے تیس کا صحیح جواب کیا ہوگا آپ جانتے ہیں تو دے سکتے ہیں نہیں تو جواب کیاتی لیے تیس کا جواب کا اے ہوگا مرزا قتیل نے مرزا قتیل نے تو جی ایسٹوڈن یہ آپ کے پورٹری کا چپٹر ٹو جو بتا گیا تھا سربیان اس کا آپ کو اپجیٹیو کوشن تھا اب انشاءاللہ اپجیٹیو کوشن جواب مکمل آپ کے پورٹری کے ہو جائیں گے پھر میں آپ کو سبجیٹیو کوشن بھی پورٹری کا لے کریں گا اس کے پر پھر آپ کو پروز کا بھی اوپجیٹیو اور سبجیٹیو دوں گا تب تک یہ اجازے دیجئے بس ایک گزارش ہے آپ چاہتے ہیں کہ مکمل آپ کو پورٹری اور پروز یعنی کہ نازم اور نصر کو پڑھ لیں تو آپ ویڈیو کو لائک کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ایک اچھا کمنٹ اظہار کیجئے گا امشاءاللہ آپ کو پھر میں ویڈیو اور پیڈیو جنو پر جاؤں گا شاہر دیکھے آپ گروپ میں شامل ہو جائیں گروپ میں شامل ہو جائیں کوئی پسنے لائے گا آپ کا بس تقریب آپ کو اپنے نام اور ڈیسٹرک نکھا جنا ہے گروپ میں شامل ہو جنا ہے گروپ کا نام ہوگا بیو پارٹو انورس بیو پارٹو انورس ٹھکے لائے آفیس